موسیقی بہلی آیت خدا ان کی کلامی مقدس میں لکھا ہے کیا ہی بھلا ہے خدا ان کا شکر کرنا ہیلیلیہ کیا ہی بھلا ہے خدا ان کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدہ سرائی کرنا اے حق تالہ خدا ان کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو عزیز بہلہ بھائیو شکر گزاری کے تعلق سے چند باتیں پاکرو کی رہدمائی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب ان باتوں سے سیکھ سکیں شکر شکر گزاری ٹھینکس گیونگ روز برہ کی روٹین میں ہم اس طرح سے ایک دوسرے کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں شکریہ بولتے ہیں کسی کو چیز دیتے ہیں جب کوئی واپس دیتا ہے پھر شکریہ کی بات ہوتی ہے اسی طرح سے بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں خدا کی شکرزاری کرنا یوں تو آپ نے بہت دفعہ اس پہ کلام سنا ہوگا سکھا ہوگا سکھاتے بھی ہوں گے تو بھی خدا ان کا کلام ابتک یکسہ ہے اور جب بھی ہم اس کو سنتے ہیں یہ ہمارے دلوں کو تازہ کر دیتا ہے شکرزاری دراصل یہ دل سے ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے دل سے ہوتی ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں ہم خدا سے مانگتے ہیں اور جب ہم پرستش کرتے ہیں تو پھر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی کا بادشاہ ہے ہیلیلیہ اور جب ہم شکرزاری کرتے ہیں تو اس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا ان نے میرے لیے بڑے بڑے کام کی ہیلیلیہ شکرزاری میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے زندہ خدا ہمیشہ میرے ساتھ وفادار رہتا ہے اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں اور جیسے کہ ابھی ہم نے پڑا ہے کیا ہی بھلا ہے خدا کا شکر کرنا عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے اعتراف کرنا اقرار کرنا روحانی طور پر جب ہم خدا کی شکر زاری کرتے ہیں ہم خدا کے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں جب ہم خدا کی شکر زاری کرتے ہیں دراصل خدا کو خوش کرتے ہیں خدا کی توجہ اپنی طرف کرتے ہیں اور اپنی توجہ خدا کی طرف لگا لیتے ہیں اس لیے یہ ضرور ہے اور اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے بھلا کیا ہی بھلا ہے جب ہم شکر زاری کرتے ہیں اس میں بھلائی آتی ہے جب ہم خدا کا شکر کرتے ہیں دراصل اس میں بھلائی کی بات آتی ہے اور بھلا کس کا ہوتا ہے بھلا ہمارا ہوتا ہے حالیلیہ شکر کس کا ہوتا ہے خدا کا ہوتا ہے اور بھلا کس کا ہوتا ہے ہمارا ہوتا ہے اس لیے انسانی فطرت کے مطابق جبکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بھلا ہو ہر شخص یہ چاہتا ہے میرے ساتھ بھلائی ہو ہم کسی ادارے میں ہوں کہیں جوب کر رہے ہوں کسی بزنس کر رہے ہوں ہم جہاں بھی بھی زندگی گزار رہے ہوں ہر انسان کے اندر یہ بات ہوتی ہے میرے ساتھ ہمیشہ بھلا ہو میرے ساتھ بھلا ہو تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر شکر اگزاری کرنا بہت ضروری ہے حلیلیہ زور در تاریلیہ بھلے خدا کے لیے شکر ہم خدا کا کرتے ہیں بھلا ہمارا ہوتا ہے شکر اگزاری کرنے کے بہت سے طریقے ہیں آپ مختلف انگل سے اس کو سیکھتے ہوں گے آپ کا تجربہ ہوا ہوگا آپ مختلف طریقے سے اس پہ غور کرتے ہوں گے لیکن جو روحلکش نے مجھے بات سکھائی میں آپ کے سامنے مختصر ٹائم میں ان باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں شکر اگزاری کہاں کیسے کیسے کرنی چاہیے یہ تو بہت سی باتیں ہیں تواریخ کی پہلی کتاب اس کا سولوہ باپ اور اس کی آٹھویں آیت آپ نکال سکتے ہیں تواریخ کی پہلی کتاب اس کا سولوہ باپ اور اس کی آٹھویں آیت اگر کسی نے نکال لیا کوئی انچی آواز سے پڑھ سکتا ہے تواریخ کی کتاب سولوہ باپ آٹھویں آیت شکر اگزاری بہت ضروری ہے سولوہ باپ آٹھویں آیت خداون کی شکر گزاری کرو اور اس سے کیا کرو دعا کرو اور پھر قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو خدا ان سے دعا کرو مانگو خدا ان سے اور پھر شکر ذاری کرو اقرار کرو کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو کبھی دستوردار نہیں ہوتا جو کبھی بے وفا نہیں ہوتا جو کبھی بھی ہمیں چھوڑتا نہیں اس کا شکر کرو اور اس سے دعا کرو اس سے مانگو بھی لیکن اس کا طریقہ ایک خاص یہ بھی ہے قوموں کے درمیان شکر ذاری کرو شکر ذاری کرتے ہو قوموں کے درمیان اس کا اشتہار دو اشتہار سمجھتے ہیں آپ سب ایڈوٹائز کرنا سب جان جائیں جب آپ ایڈوٹائز کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب جان جائیں سب تک یہ بات پہنچ جائیں شکر ذاری کرو اور اشتہار دینے کی صورت میں شکر ذاری کرو اچھا آپ کہیں گے کہ کیا ہم اشتہار بنا کر دیواروں پہ لگا دیں اس کو اوپر شکر ذاری لکھ دیں نہیں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ غیروں کے درمیان قوموں کے درمیان جب آپ خدا کی شکر ذاری کریں گے یہوا خدا کی شکر ذاری کریں گے زندہ یسو کا نام لیں گے تو لوگ جانیں گے کہ زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں کوئی خدا ہے جس کا یہ اقرار کر رہے ہیں اور وہ زندہ خدا ہے وہ زندہ یسو ہے جس کا اقرار کر رہے ہیں کئی ورحی تجربہ ہویا کچھار بندے نال ہوں کسے ریسٹرینٹ بیٹھ جائیے ہوتے کدھے کھانا کھانا لگ پونا کسے دوسرے بندے نے کہا یار دعا کر رہے ہیں وہ ادھر ادھر بیکھن لگ پے گا شرما ان لگ پے گا یار اتھے ہور لوگ کافی نہیں وہ بس ٹھیک ہے جی شکر کرو تو بس ہو کے ہم شرما چاہتے ہیں کبھی کبھی ہم لوگوں کے سامنے زندہ خدا کا اقرار جی کرتے ہیں ہم کھانا کھانے وقت موہ میں کچھ کہا جاتے ہیں لیکن یہاں موہ میں کہنے کے لیے نہیں بے شک اچھا ہے ضروری ہے یہ بھی ہے آپ پرسنلی طور پر بھی خدا کی شکوزاری کر سکتے ہیں آپ اپنی خوابگاہ میں اپنی کوٹری میں خدا کی شکوزاری کر سکتے ہیں آپ جب اپنے بیڈروم میں جاتے ہیں اس وقت خدا کی شکوزاری کر سکتے ہیں آپ اکیلے میں خاموشی میں خدا کی شکوزاری کر سکتے ہیں آپ سفر میں خدا کی شکوزاری کر سکتے ہیں آپ خاموش بیٹھے ہیں آپ خدا کی شکوزاری کر سکتے ہیں لیکن ضرور ہے کہ ہم اس کے کاموں کا اشتہار دیں اور قوموں کے سامنے لوگوں کے سامنے برملا اس کی شکوزاری کریں اور اس کے نام کو جلال دیں ہیلیلیہ پاکرو نے مجھے سکھایا جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں دو بڑی دو بڑی نعمتیں نظر آتی ہیں شکرزاری کے لیے انسان کی اپنی ذات کے اندر اور پھر کائنات میں جب ہم کائنات پر غور کرتے ہیں تو یہ کائنات ہمارے لیے تخلیق کی گئی ہے حالیلیہ لیکن اس سے پہلے کہ ہم دوسری چیزوں کے لیے خدا کی شکرزاری کریں میں یہ سمجھتا ہوں اپنے آپ سے خدا کی شکرزاری شروع کرنی چاہیے پہلی بات سنیں آپ جو لائف دیکھ رہے ہیں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے خدا نے ہمیں انسان بنایا حالیلیہ آپ نے لیے تعلیم بجائیں آپ انسان ہیں تو اس نے انسان بنایا کیوں ہمیں آپ کو پتا ہے کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے ہمیں انسان کیوں بنایا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں اس نے ہمیں انسان بنایا تاکہ ہم اس کی پرستش کر سکیں اس نے انسان کیسے لیے پیدا کیا کتابی مقدس میں لکھا ہے کہ انسان اس کی حمد کرے اس کی تعریف کرے اس کی پرستش کرے اس کی عبادت کرے یوں تو لاکھوں کروڑوں عربوں گھربوں فرشتے آسمان پر خدا کی حمد کرتے اور اس کی پرستش کرتے ہیں لیکن خدا کو پسند آیا کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا تاکہ ہم خدا ان کی شکرداری کریں اس کی پرستش کریں اس کی عبادت کریں اس نے فرشتوں سے بڑھ کر ہم سے پیار کیا کرام میں لکھا ہے کب اس نے کسی فرشتے کو کہا یہ میرا بیٹا یہ میری بیٹی ہے لیکن یسو مسیح کے خون کے وسیلہ سے یسو مسیح کے کفارہ کے وسیلہ سے ہم خدا کے بیٹیاں اور بیٹے بن گئے انسان سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ ہم خدا کی شکرداری کریں ہم زندہ خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں اس رشتے کے لیے خدا کا شکر کیجئے میرے بھائی میری بہن دنیا میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جن کا ایسا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں وہ یسو کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے وہ خالق اور مالک کو باپ نہیں کہہ سکتے وہ صرف اس کو خدا کہہ سکتے ہیں اس کو ایک معبود مان سکتے ہیں لیکن ہمارا خدا کتنا قریب ہے میرے اور آپ کے لیے ہر ایک شخص کے لیے وہ پرسنلی ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے ہم اس کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں اس بات کے لیے خدا کی شکوزاری کرنی چاہیے ہیلیلویہ ہم خدا کی شکوزاری کرتے ہیں جیشوہ ٹی وی کے لیے پریز گارڈ جس کے وسیلے سے خدا کا کلام دنیا میں پہنچ رہا ہے اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس نے ہمیں انسان بنایا جب میں یہ انسان کی بات کرتا ہوں تو اپنے سر سے آپ سوچنا شروع کریں خدا نے ہمیں دماغ دیا ہمیں اکل دی ہمیں دادائی ہمیں فہم عطا کیا ہے خدا نے ہمیں آنکھیں دی ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں آپ کبھی ان کو پوچھیں وہ کیا محسوس کرتے ہیں وہ خدا کی قدرت کو دنیا کے رنگ نہیں دیکھ سکتے وہ خوبصورت تائی پاسٹو صاحب کی نہیں دیکھ سکتے لیکن خدا ان کا شکر کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے ان ساری باتوں کے لیے دل ہے ہمارے اندر دھڑکتا ہے یہ آٹو مشین ہے خدا نے رکھی ہماری ناک ہے انسان تین ہزار خشبوں کو سون کر امتیاز کر سکتا ہے کتنی بڑی بات ہے زبان جو ہے یہ ہر چیز کے ذائقے کا امتیاز کر سکتی ہے لیکن میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں جہاں ان چیزوں کے لیے ہم نے خدا کی شکرزاری کرنی ہے یہ کائنات میں جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے وہاں پر ایک شکرزاری کا ایک اور جو بڑا سٹیپ ہے جس کو ہم تھانکس گیمنگ کہتے ہیں جو دینا ہے دینے کے سبب سے جب ہم خدا کی شکرزاری کرتے ہیں میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے استثناء کی کتاب اس کا چھبیس و باب اور اس کی پہلی آئیت سے پڑھ دیجئے استثناء کی کتاب اس کا چھبیس و باب کلامِ مقدس میں لکھا ہے اور جب تو اس ملک میں جسے خدا ان تیرا خدا تجھ کو میراز کے طور پر دیتا ہے پہنچے اور اس پر قبضہ کر کے اس میں بس جائے تب جو ملک خدا ان تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کی زمین میں گھر سے سنیے جو قسم قسم کی چیزیں ہیں تو لگائے ان سب کے پہلے پھالکو قسم قسم کی چیزیں ہر طرح کی فصل کیا کرنا اس کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا یہ جگہ کا انسی ہے جسے خدا ان تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے یہ جگہ جہاں آپ موجود ہیں یہ مذہبہ جہاں اس نے اپنے کاہن کو رکھا ہے اور لکھ ہے اور ان دنوں کے کاہن کے پاس جا کر اس سے کہنا کہ آج کے دن میں خدا ان تیرے خدا کے حضور کیا کرتا ہوں اقرار کرتا ہوں شکوزاری کا مطلب یہ ہے اقرار کرنا اقرار کرتا ہوں کہ اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم خدا انہیں ہمارے باپ دادا سکھائی تھی بھی آگیا ہوں تب کاہن تیرے ہاتھ سے اس ٹوکرے کو لے کر خدا ان تیرے خدا کے مذبہ کے آگے رکھے کون رکھے کاہن رکھے کون رکھے کاہن رکھے بنیسائیل کے لوگ خدا کی شکوزاری کیا کرتے تھے اور خدا نے کیا کہا جب وہ غلامی سے نکلے بیابانوں میں جب وہ سفر کر رہے تھے تو خدا نے یہ بات کہی خدا نے یہ ٹھہرا دیا جب تو اس ملک میں پہنچائے جب تو اپنے مقام پر پہنچائے جب تو اپنی بلیسنگ کو حاصل کر لے تو جس طرح کی فصل بھی ہو جس جس قسم کی برکت تجھ کو ملے جس جس قسم کا حاصل تجھ کو ملے اس کے کون سے پھل ذرا زور سے کون سے پھل یہ کون سا نمبر بنتا ہے پہلا نمبر پہلے نمبر پہ کون ہو خدا ہو ہماری زندگی میں پہلے نمبر پر کون ہونا چاہیے خدا ہونا چاہیے اس کے پہلے پھلوں سے کیا کرنا ہے تو نے خدا کی شکوزاری کرنی ہے اور کرنا کیا ہے اس سارے حاصل کو اس ساری برکت کو ان ساری چیزوں کو وہ پہلے پھل کو توکرے میں ڈال کر اس جگہ لے آنا جو خدا نے مقرر کی ہے اور وہ جگہ کا انسی ہے میرے اور آپ کے لئے کونسی جگہ ہے یہ خدا کا گھر ہے یہ خدا کا مذبہ ہے اور پھر کرنا کیا ہے اس کو خادم کے ہاتھ میں دے دینا اس کو ممسو کے ہاتھ میں دے دینا جب ہم دیکھتے ہیں یہ سمسی پر گھور کرتے ہیں آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سمسی کا طریقہ کیا تھا وہ بھی شکوزاری کرتے تھے ہم یہ سمسی کی زمینی خدمت سے بشریت کی حالت میں جب وہ تھے انسان ہوتے ہوئے جب خدمت کر رہے تھے اس نمونے سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ کہ بڑی بھری یسو کے ساتھ تھی شام پڑ گئی یسو نے کہا کہ یہ تین دن سے بھوکے ہیں ان کو کھانا دیا جائے شاگر تو پریشان ہو گئے کوئی پیسے کی بات کرتا ہے پیسہ نہیں کوئی وقت کی بات کرتا ہے وقت گزر گیا کبھی کبھی ہم یاد کرتے ہیں چنگے بھی لے انتے سے اوہ دو ساڑے کو بڑا پیسہ سی کتے سامنے لیں دیتے ہیں چنگا سی اچھا پیسہ ہی ٹوڑ گیا خدا آتے تھے یہ نا بھئی آپ کا خدا تو ادھر ہے نا اس کی شکر زاری کریں اس سے محبت کریں اس سے پیار کریں اس سے بات کریں وہ وقت کا بادشاہ ہے زمانے وقت سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے ہیلیلویہ کوئی شاگرد کہہ رہا ہے جی پیسے تھوڑے نہیں انہیں پیسے نہیں روٹی یا کی تھوڑے آنگے انہیں پیسے کوئی نہیں زاڑے کو کوئی بات کر رہا ہے یہ جگہ ویران ہے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا کبھی کبھی ہم آیوسی کی زبان بولتے ہیں ہم خدا کی شکوزاری نہیں کرتے ہم آیوسی کی زبان بولتے ہیں اور نہیں جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہن ساڑا رہا ہی ککھ نہیں شکوے کرتے ہیں خدا سے ہن ساڑے کو کیئے تیادے کو کیئے پیسے کی بات نہ کریں آپ کے پاس سب سے بڑی چیز ہے وہ زندہ خدا کی قدرت ہے اس کی شکوزاری کیا کریں یسو نے کہا تمہارے پاس کیا ہے وہ نے کہا جی سات روٹیاں کتنی روٹیاں مرکز کی انجیل اس کاٹ فارم باپ اور اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے یسو نے وہ سات روٹیاں اپنے ہاتھ میں لیں جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ یسو کے ہاتھ میں دیں یسو نے شکر کر کے توڑی چار ہزار لوگ سات روٹیاں اور مچھنیاں پتا ہے کیسے لکھے میں زیادہ حوالے نہیں پڑھانا چاہتا وہ کوئی مدد رکھتے ہوئے وہاں لکھا ہے تھوڑی سی اور چھوٹی سسٹر جی تھوڑی سی ہو رہے چھوٹی یہ وسائل ہیں ہمارے پاس وسائل تھوڑے سے ہو سکتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ چھوٹا سا ہو سکتا ہے ہمارے وسائل چھوٹے ہو سکتے ہیں ہمارے وسائل محدود ہو سکتے ہیں ہمارے وسائل تھوڑے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا یسو ہمارا زندہ خدا ہر چیز سے بڑا ہے ہر چیز سے بڑا ہے جب ہم ممسو کے ہاتھ میں دیتے ہیں جب ہم ممسو کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جب ہم خدا ان کے خادم کے ہاتھ میں دیتے ہیں پھر جب وہ شکر کرتے ہیں تو پھر آپ کی برکتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں سات روٹیاں لی یسو نے شکر کر کے توڑی اور ان کو دیتا گیا یسو اور کیا ہوا سیر ہو گئے پیٹ بڑھ گئے پیٹ بڑھ کر کھانا کھا لیا ہے وہ کوئی ریت نہیں گیا نہیں جی ساری راج گیاں اب کیا کرنا ہے یہ تو بچ گئی ہیں توکروں میں جمع کرو سات توکریں کاملیت کا عدد ہے وہ کامل برکت دیتا ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے ہمیں ہر طرح سے وہ ہمیں معمور کرتا ہے سات روٹیاں سات توکریں بھی بچ گئے ہیں چھوٹی مچھلیاں تھوڑی مچھلیاں یسو نے شکر کیا جب ہم تھوڑے کو خدا کے سامنے رہ کر اس کے لئے خدا کا شکر کرتے ہیں شکرزاری کے طور پر خدا کے حضور گزرانتے ہیں خدا چار ہزار بھیڑ کتنی بڑی برکت بڑھا دیتا ہے حالیلیہ زوردرت علی یسو مسیح کے جلال کے لئے شکرزاری کرنا سیکھئے شکرزار بن جائیں جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا سٹائل یہ ہوتا ہے وہ یہ جانتے ہیں وہ پھر وہ مانگتے نہیں رہتے ہر وقت وہ جھولی نہیں پھیلاتے رہتے خدا انسانو ایوی دے دے ایوی دے دے ہاں اچھی بات ہے یہ حق ہے ہمارا بری بات یہ بھی نہیں ہے لیکن ان کا کچھ لیول اور بڑھ جاتا ہے آپ چاہتے ہیں روحانی طور پر آپ کا لیول بڑھ جائے کتنے چاہتے ہیں ہیلیلیہ رہات ہلا کے جو لائیو سرونے آپ بھی چاہتے ہیں یقیناً آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا روحانی لیول بڑھ جائے تو پھر آپ کے لفظ آپ کی دعا چینج ہو جائے گی یسو مسی کو بلایا گیا جب لازر مر گیا دفنا دیا گیا یسو کو بلایا گیا اور یسو نے کہا پتھر کو ہٹا دیا جائے مقتصر اور وہاں پر یسو نے دعا کی آپ کو یاد ہے یسو نے کیا دعا کی اے باب انہوں زندہ کر اے باب میں تیرے حضور مند کرنا لازر انہوں زندہ کر دے اے دیا پیانا بڑی ہیں روح رہی ہیں انہوں زندہ کر دے اے سارے معاشرے دے لوگ بڑے پریشان انہوں زندہ کر دے افسردگی دے حالتے کاردہ محول خراب ہو گیا ملے دا محول خراب ہو گیا اے باب انہوں زندہ کر دے کیا یہ دعا تھی نو 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 یسو نے کیا کہا تھا اے باب میں تیری شکر زاری کرتا اے باب میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے میری سن لی وہ اپنے طالبوں کو نیند ہی میں دے دیتا ہے جو شکرگزار لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی شکرگزاری کرتے رہتے ہیں ان کو لمبی لمبی دعائیں پھر کرنا نہیں پڑتی خدا کے سامنے اس طرح ہی کہتے ہیں خدا ان تُو نے میری سن لی تُو جانتا ہے مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے خدا اپنے طالبوں کو نیند ہی میں دے دیتا ہے یہ زوردر طالیس کے لیے بجائیے اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ کا روحانی لیول ایسا ہو جائے کہ آپ باس اتنے کہیں تُو نے میری سن لی اور پھر خدا کیا کرتا ہے موت کو زندگی میں تبدیل کر دیتا ہے ارے ماتم کو ناچ میں بدل دیتا ہے ہیلیلویہ غم کو خوشی میں تبدیل کر دیتا ہے شکرگزار بن جائے ہیلیلویہ تو کتنے چاہتے ہیں کہ لیول بڑھ جائے تفر ایک کم کرنا پہے گا سانو روڑیاں کی دے ہاتھیں دیتی ہیں یسے وہ ہمارا کہن اس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں دی توکرا لےو اس جگہ پر اور کہن کے ہاتھ میں دے دو پھر تمہارا خدا تمہاری برکت کی حدود کو بڑھاتا جائے گا ہیلیلویہ پریز گوڈ